دوستو بھرے سجید پاک و ہنگ میں مسلمانوں کے لیے ایک رہدہ ریاست جو مکمل طور پر اسلام کے اصولوں کے مطابق ہو اور خلافہ راشتہ کے دور کے مطابق جس طرح سے اسلام کے اصولوں کو ایک ریاست میں نافذ کیا گیا تھا کی طرح انیسویں صدی کے اندر سب سے پہلے جس شخص نے خواب دیکھا اس کا نام عبیداللہ سندھی تھا عبیداللہ سندھی وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے اس کے لیے عمل اقتامات کیے دوستو مولان عبیداللہ سندھی کے کام کو رشمی رومال کی تحریک کے حوالے سے یاد کیا جاتا ہے اس تحریک میں برس حقیب کے مسلمانوں نے ایک سیاسی انداز میں کانگریز کے ساتھ رہتے ہوئے ایک عسکری قیادت یا عسکری طاقت بنانے کی کوشش کیلئے اس کا مقصد ہندوستان کی فوج کے مقابلے میں ایک متوازی طاقت پیدا کرنا جو انگریز سامراج سے اپنی شرائط پر عوامی قلعہ کے فیصلے کروا سکے اس کا طرقہ کار اس طرح تیہ کیا گیا کہ ہندوستان کے ہمسائے مسلمان ریاستوں کو اس بات پر قائل کیا جائے کہ وہ ہندوستان کے مسلمانوں پر مشتمد ایک مسلمہ گیروں بنانے میں مدد فراہم کریں جو ایک طاقت یا ایک فوج بن کر ابریں اور یہ فوج ہندوستان کی سامراجی حکومت پر اثر انداز ہو سکے اس سلسلے میں ایران اور افغانستان مولانا محمود الحسن مدنی نے اپنے خاص شاگردوں کو تنظیم سازی کے لئے بھیجا اور خود حجاز مقدس روانہ ہو گئے افغانستان میں جس شاگرد خاص کو بھیجا گیا ان کا نام مولانا محمد اللہ سندھی تھا اس ویڈیو میں ہم مولانا محمد اللہ سندھی کی پوری زندگی کو ڈسکس کریں گے ان کے قبول اسلام سے لے کر دارالعلوم دیوبن اور دارالعلوم دیوبن میں دربیت سے لے کر دہلی میں اپنا نام بنانا اور دہلی سے کابل کا سفر کابل سے روس اور روس میں لینن کے محتمم ٹروٹسکی سے ملاقات اور اس کے بعد وہاں سے ترکی کا سفر اور ترکی سے حجاز مقدس کا سفر اور اس کے بعد واپس ہندوستان آنا ہندوستان آنے کے بعد دارالعلوم دیوبن اور دہلی میں قیام اور دہلی کے بعد لاہور میں تدریسی سلسلے کا جاری کرنا اور زندگی کے آخری آیام جو آپ نے بھی گزارے ہم دوسکس کریں گے مولانا محمد اللہ سندھی کا تعلق ایک سی گھرانے سے تھا والد کا انتقال ہو چکا تھا دس مارچ اٹھارہ سو بہتر کو پیدا ہوئے پانچ بہنوں کے اکلوتے بھائی تھے والد کے انتقال کے بعد والدہ کے ہمرازلہ لیرہ وازی خان کے قصوے جامپور جہاں آپ کے ماموں پٹواری تھے تشریف لے آئے مولانا فرماتے ہیں دوران تعلیم سال اٹھارہ سو چوراسی میں اسکول میں ایک آریا سماج لڑکے کے ہاتھ سے تخفت الحند کتاب ملی میری طرح کچھ اور بھی ہندو سماج لڑکے اس کتاب کے گروی تا ہو چکے تھے پھر انہی دوستوں یعنی اسکول کے دوستوں کے توسط سے شاہ اسماعی شہید کی لکھی ہوئی کتاب تقریہ تلیمان بھی پڑھنے کا موقع ملن مولانا کہتے ہیں اسی تحفت الحند کتاب کے مصنف کے نام پر میں نے اپنا نام عبیداللہ رکھ لیا مولانا کہتے ہیں اسلام اور سکھ مذہب میں بہت سی ابتار مشترک ہیں مگر سکھ مذہب میں اپنے آپ کو جکڑا ہوا ہے اور اسلام میں خود کو آزاد رکھا ہوا ہے اسی طرح ایک خدا کا تصور دونوں مذاہب میں ہیں مگر اسلام میں بہتہو لا شریک اور اللہ حسمت کا تصور دوسرے مذاہب سے بلند کر ہے مولانا فرماتے ہیں کہ سترہ اغسط اٹھارہ سو ستاسی کو توقع اللہ نکل کھڑا ہوا میرے ساتھ کوٹلا بھولا کا ایک رفیق عبدالقادر تھا ہم دونوں عربی مدرسہ کے ایک طالع علم کے ساتھ کوٹلا رحم شاہ زلہ مظفر گھڑ میں پہنچے اس کے چند روز بعد جب میرے عائزہ تاقب کرنے لگے تو میں سندھ روانہ ہو گیا عربی صرف کی کتابیں میں نے راستے نیسی طالبزم سے پڑھ لی تھی سندھ میں حضرت حافظ محمد صدیق صاحب ہرچنڈی والے کی خدمت میں پہنچ گیا جو اپنے وقت کے جنید اور سید العارفین تھے چند مائن کی صحبت میں رہا اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اسلامی معاشرت میرے لئے اس طرح طبیعت سانیہ بن گئے جس طرح ایک پیدائشی مسلمان کی ہوتی ہے حضرت نے ایک روز میرے سامنے اپنے لوگوں مخاطب کر کے فرمایا عبیدل نے اللہ کے لئے ہم سب کو اپنا ماباپ بنایا ہے اس کلمہ مبارکہ کی تاثیر خاص طور پر میرے دل میں محفوظ ہے میں ان کو اپنا حقیقی باپ سمجھتا ہوں اور محض اس لئے سندھ کو مستقل وطن بنایا یا بن گیا برجنڈی سے رخصت ہو کر میں اس طالب علم کے ساتھ قیاست بہاول پر کے دہاتی مسجد میں اتدائی عربی کی کتابیں پڑھتا رہا اس نقل و حرکت میں دین پر پہنچا جہاں سید العارفین خلیفہ اول مولانا ابو سراج علام محمد صاحب رہتے تھے ادایت النحف تک کتابیں میں نے یہی مولوی عبدالقادر صاحب سے پڑھیں حضرت خلیفہ نے میری والدہ کو خات لکھایا وہ آ گئی اور واپس لے جانے کے لئے بہت زور لگایا مگر میں بلحمدللہ ثابت قدم رہا یہ غلط ہے کہ میری والدہ دیوبند پہنچی جی ایسا نہیں ہوا بہت سے لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں مولانا اب فرماتے ہیں کہ شوال تیرہ سو پانچ کو میں دین پر سے متصل خان پر سے کوٹلا رحمشاہ چلا گیا اور مولوی خدابق صاحب سے کافیہ پڑھا یہاں ایک نووارت طالب سے ہندوستانی مدارس عربیہ کا حال معلوم ہوا میں اسٹیشن مزفرگڑ سے ریل پر سوار ہوا اور سیدھا دیوبند پہنچ گیا دوستو مولانا ابیداللہ سندھی فرماتے ہیں کہ دیوبند پہنچ کر کچھ عرصہ حافظ احمد صاحب سے پڑھتا رہا اور اس کے بعد شیخ الہن صاحب کے درست میں شامل ہو گیا مولانا فرماتے ہیں کہ دوران مطالعہ مولانا محمد اسماعیل شہید کی سوانہ عمری دیکھی اسلام مطالعہ کی ابتدا سے میرا قلبی تعلق مولانا مرہوم سے پیدا ہو چکا تھا دیوبند کی طالب علمی نے بہت سے واقعات اور وجوہات اور معاملات سے آشنا کر دیا تھا مولانا عبدالکریم دیوبندی نے سبوت تحلی کی تاریخ آنکھوں دیکھی تھی مولانا کہتے ہیں کہ مولانا شاہ اسماعیل شہید کی مطلبات میں سے ایک مضبون لے کر میں نے اپنا مختصر سیاسی پروگرام بنا لیا وہ اسلامی بھی تھا اور انقلابی بھی مگر ہند کے باہر مسلمانوں کی تحریک سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا میں نے حجت اللہ پڑھنے والے جماعت کو اس میں شامل کر لیا اور اس طرح خیال کے موفق آہستہ آہستہ کام کرنا شروع کر دیا تیرہ سو پندرہ ہجری و مطابق اٹھارہ سو ستانبے مولانا نے دارالعلوم دیوبند میں اپنے مطالعہ کا نمونہ کہ دو رسالے لٹ لیے اور وہ ساتھ لے گئے اور ایک علم حدیث پر تھا اور دوسرا فقہ حنفی پر حضرت مولانا نے دونوں رسالے پسند فرمائیاں حضرت مولانا مولانا محمود الحسن کے بارے میں کا نام کو مختصر طور پر استعمال کیا جا رہا ہے اس طرح دس پارہ حدیث کی مشہور کتابوں کی اطراف سنا کر دوبارہ شفا اجازت حاصل کر لی پچیس برس کی عمر میں سندھ سے مولوی عبیداللہ دینی تعلیم کی خاطر دیوبند آتے ہیں یہاں انہیں مولانا محمود الحسن جیسا استاد ملتا ہے جو شاگت کی رہنمائی اس اسلوب سے کرتا ہے کہ شاگت کی ذات اپنی تکمیل کی راہ میں کسی قسم کی کوئی روک محسوس نہیں کرتی استاد کامل تھا شاگت کو اپنے ساتھ کمال کی منزل پر لے جا سکا ورنہ بہید نہ تھا کہ جو شخص دلی تسکین نہ پا کر اپنی ماں اور عزیز رشتہ داروں سے مو موڑ سکتا ہے وہ استاد کی رہنمائی سے سرطابی نہ کرتا مولوی عبیداللہ نے دیوبند میں تمام اسلام علوم پر عبور حاصل کیا عربی زبان پڑھی تاکہ قرآن سمجھیں تفسیر اور حدیث کا متعلقہ کیا فقہ پڑھی منطق و فلسفہ میں بھی آپ نے عبور حاصل کیا مولوی عبیداللہ کی طبیعت جم گئی اور اس تعلیم اور متعلقہ نے انہیں پکا مسلمان بنا دیا انہیں اس عمر کا یقین ہو گیا کہ خدا تک پہنچنے کا یہ راستہ سب سے سیدھا اور یقینی ہے دیوبند سے فارغ تحسیر لوگ اور مولانا جیسے میں پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ سندھ لوٹے تھے اور سندھ لوٹنے کے بعد چھے سے سات سال تک انہوں نے جو کچھ پڑھا آگے طالب علموں کو پڑھاتے رہے مولانا نے اپنا ایک مدرسہ بھی قائم کیا طلبہ کو جمع کیا ان کی کفالت اور مدرسین کے گزارے کا بار بھی خود اٹھایا اور جس کوہر مقصود کو انہوں نے اتنی محنت و مصیبت سے حاصل کیا ہر خاص و عام کو اس سے روشناس کراتے رہے ایک مدت کے بعد اپنے مشفق استاد حضرت مولانا محمد الحسن نے اپنے اس ہونے ہار شاگت کو دیوبند بلوا بھیجا مدرسہ کے پرانے طلبہ کی تنظیم کا کام ان کے سپرد ہوا مولانا عبیداللہ سندھی دیوبندی ضرور تھے لیکن دیوبندیت کی ظاہری رنگ و روح و شکل و صورت کہ وہ کبھی قائل نہ تھے مولانا تو دیوبندی روح کو ماننے والے تھے جو شاہ ولی اللہ سے مشایخ دیوبند نے حاصل کی مولانا محمد قاسم نانوتوی بانی مدرسہ دیوبند اس کے مولک تھے مولانا محمود الحسن نے زواہر اور رسوم کے تمام بردے ہٹا کر اپنے عزیز شاگت کو اس کی روح کا جلوہ دکھایا تھا یہاں دیوبند میں مولانا کی مسلمان مسلمانوں کے سماج سے ٹکر ہوئی جس طرح سکھ سماج کا دائرہ مولانا کے لیے تنگ ثابت ہوا مسلمانوں کی خود ساختہ سماج نے جسے اسلام کا نام دیتے تھے مولانا پر اپنے دروازے بند کر دیئے مشایخ دیوبند کے ایک حصے کی بارگاہ میں تو مولانا کو کافر کا لکب بھی ملا خوشک سنتی سے مولانا جان گئے تھے کہ اسلام وہ نہیں جس کے ٹھیکے دار یہ لوگ ہیں چنانچہ ان کے کفر کے خطوے کے بعد مولانا نے اپنے آپ کے مسلمان ہونے کا اور زیادہ یقین کر لیا دیوبند سے مولانا بیتاللہ سنتی دہلی آگئے اور پہلے کے بنے ہوئے اسلامی سماج کے خلاف قرآن کے بتائے ہوئے اصولوں پر اسلامی سماج بتانے کی طرف توجہ ڈالی نظارت المعارف دہلی کے مدرسے کی تاسیس کا مقصد بھی یہی تھا مولانا نے سمجھ لیا تھا کہ خدا شناسی کا سب سے اچھا طریقہ اسلامی ہے گوہ مسلمانوں نے اس کی حقیقت بگاڑ رکھی ہے لیکن اس طریقے کا دستور اب تک اپنی اصلی شکل میں موجود ہے اور یہ دستور قرآن کریم ہے مولانا نے خدا کا نام لے کر اپنا کام شروع کیا لیکن انیس سو چودہ کی جنگ عظیم کی وجہ سے دوسری اہم ضرورتوں کی طرف متوجہ ہونا پڑا اس وقت مسلمانوں کی ساری امیدیں ترکی خلافت سے وابستہ تھی اور انگریزوں نے ترکوں کے خلاف جنگ چھیڑ دی تھی ہندوستان کے مسلمان زورمہ اپنے ترک بھائیوں کی مدد کرنا چاہتے تھے مولانا عبداللہ سندھی کو اپنے استاد کا حکم ملا وہ قابل روانہ ہو جائیں